اس ویڈیو میں میں آج آپ کے ساتھ اینجی 301 اسائیمنٹ نمبر ون کا سلوشن شیئر کرنے چاہ رہا ہوں تو اس اسائیمنٹ کے جو کوششن فائل ہے وہ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے کہ کوششن فائل کے اندر بیسی کے لیے آپ کا ایک کوششن ہوتا ہے اور باقی کچھ گائیڈ لینجز دونی ہے لیکن فانٹ سائز کو لے کر فانٹ سٹرائل کو لے کر ٹھیک ہے لیکن مین چیز آپ کا کوششن ہوتا ہے تو کوششن میرے پاس یہاں پہ اویلیبل ہے اور یہ جو سلوشن آپ کو سکرین پر نظر آ رہے یہ سلوشن بھی میں نے خود تیار نہیں کیا بلکہ یہ سلوشن مجھے گروپ سے ملے اور میں نے اس کو چیک کیا ہے تو یہ کافی حد تک بلکہ کمپلیٹی ایتھنٹک ہے اس کے اندر کوئی بھی فلاوس دیکھنے کو نہیں ملے تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی ٹائم بچ ہے اور آپ کو جلدی جلدی سلوشن میں پروائیڈ کر دوں کیونکہ میں سلوشن بناوں گا اس پر ٹائم لگے گا تو میں نے کہا یہ سلوشن میں آپ کے سامن کیا آ جائے اور اس کے بعد آپ اس سے آئیڈ ای لے لیں کیونکہ مین چیز کیا ہوتی ہے کہ چاہے میں اپنا سلوشن بناوں کوئی نہیں میںسوشن آپ کے ساتھ بنا بنا شیئر کرنے یا بنا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے آئیڈی لے نہ anderes ہے اور آئیڈی لے اس کو اپنی ورنگ میں سوشن میں ہے تو میرا سلوشن ن possess اى یا میں ساتھ کوئی اور آئیڈی لے صرف ازیاد کو اور سلوشن شیئر کرلنے کا نہیں آئی Ergebnis شیئر کرنے کا نظرگ لوگ زیاد 짐 مجان کو آسپی یہاں سے ایڈی لینے کے بعد آپ نے پناہ سلویشن تیار کر لینے تو بیسکل یہاں پہ ایک ہی کوششن ہے کوششن میں آپ کا کہتا ہے کہ منٹس آف میٹنگ آر کنسائز ریکارڈ آف دسکشن کہ جو میٹنگ کے منٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کنسائز ریکارڈ ہوتا ہے دسکشن کا ڈیسیشنز کا ایکشنز کا اور اس کے ساتھ وہ کی پانٹس ہوتے ہیں جو کی میٹنگ کے اندر مطلب کہ یعنی کہ دسکشن کی جاتے ہیں سمجھ رہے بات کو آپ کو بتا رہا ہے جو میٹنگ کے منٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو وہ ایک کنسائز ریکارڈ ہوتا ہے جو بھی میٹنگ کے اندر دسکشن کی گئی ہے جو بھی میٹنگ کے اندر فیصلے کی گئے ہیں جو بھی میٹنگ کے اندر کوئی ایکشن لیے گئے ہیں یا کوئی بھی میٹنگ کے اندر کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ سے ڈسکس کی گئے ہیں تو ان سب کا جو ایک ریکارڈ ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں minutes of meeting ٹھیک ہے اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے compare کرنے and contrast کرنے minutes of formal meeting with a minutes of informal meeting ٹھیک ہے کہ دو قسم کی meetings ہوتے ہیں ایک ہوتی formal meeting ایک ہوتی ہے informal meeting تو minutes کا آپ کو ایڈی ہو گئے کہ ایک return record ہوتا ہے جو discussion کا decision کا actions کا یا key points کا اب آپ نے compare کرنا ہے کہ جو formal meeting ہے اور جو informal meeting ہے ان کے جو minutes ہوتے ہیں ان کا کیا آپس میں difference ہوتا ہے اور کہاں پہ وہ same ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے focus کرنا ہے ان کے structure کو پر اس کے بعد آپ نے focus کرنا ہے ان کے tone کو پر اور ان کے level of detail کو پر تو آپ نے کوئی سے بھی پانچ differences لکھنا ہے جو کہ ان دو types جو کہ مطلب کہ informal meeting کی minutes ہیں اور جو formal meeting کے minutes ہیں ان دونوں types کا درمیان میں فرق کر سکے تو کوئی سے آپ نے پانچ یہاں پہ پانچ لکھتے ہیں ٹھیک ہے start آپ نے کچھ اس طرح کے لینے کہ جو meeting اس کے meetings کے minutes ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ وہ ایک official record کے طور پر کام کرتے ہیں چاہے وہ بہت informal meeting ہو یا پھر وہ formal meeting ہو لیکن ان کے اندر difference لازمی exist کرتا ہے وہ ان کے structure میں ہوتا ہے وہ ان کے tone میں ہوتا ہے اور وہ ان کے level of detail میں ہوتا ہے اب سب سے پہلے ہم بات کریں کہ structure کی تو آپ نے first of all آپ نے اس طرح کے table بنا لینا ہے table کے اندر آپ کا پہلا کالم ہوگا key differences کا اس کے اندر آپ نے پہلا پانچ لکھنے structure کیونکہ اس کو پر آپ focus کر رہے ہیں اب آپ یہ جو بات کریں گے یہ آپ بات کریں structure کی ہے یہ formal meeting کا structure ہے یہ informal meeting کا structure ہے تو اگر ہم بات کریں کہ formal meeting کا structure کی تو formal meeting کے اندر جو ان کا structure ہوتا ہے minutes کا اس کے اندر آپ کو standardized structure دیکھنے کو ملتے ہیں جو strict بھی ہوتا ہے اور standardized بھی ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو formal heading دیکھنے کو ملتی ہیں جن کے اندر organization کا یا company کا name ہوتا ہے date ہوتی ہے time ہوتی ہے and location ہوتی ہے اس کے علاوہ وہاں پہ جو لوگ attend کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں information آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور وہاں پہ ایک clear agenda ہوتا ہے جو agenda وہاں پہ ہوتا ہے وہ sequential manner میں اس کو address کیا جاتا ہے اور اس کے اندر specific actions ہوتے ہیں such as call to order اس کے بعد approval of previous اس کے بعد minutes of reports old businesses اور اس طرح کے آپ کو وہاں پہ call to action آپ کہہ لیں یا specific action وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اگر آپ بات کریں informal meeting کی تو اس کے اندر جو ان کا structure ہوتا ہے وہ زیادہ flexible ہوتا ہے اس کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ less standardized ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی proper template یا کوئی proper آپ کہہ سکتے ہیں کہ essential elements کو follow نہیں کیا جاتا لائکہ وہاں پہ date time attendees جو attend کر رہا ہوتا ہے and key discussion points تو اس کا جو structure ہوتا ہے وہ زیادہ fluid ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ جو meeting کی needs ہوتا ہے اس کو شامل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جو formalized format ہوتا ہے اس کو نہیں بلکہ جو meeting کی اس time لگتا ہے کہ اب ہمیں یہ بات کر لینے چاہیے تو وہ اس کو بھی شامل کر لے جاتا ہے جبکہ formal meeting کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے minutes کے اندر آپ کو ایک proper format دیکھنے کے بلتا ہے کہ start سے جو چیز بنائی گئی تھی کہ اس کو آج ہم نے follow کرنے تو اسی چیز کو follow کرے جاتا ہے جبکہ informal میں کوئی structure نہیں ہوتا کوئی format نہیں ہوتا وہاں پہ meeting کی وہاں پہ situation کی according وہاں پہ decide کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے تو اس طرح یہاں میں mainize میں فرق ہوتا ہے اس کے structure کے اندر اس کے بعد دوسرا اس کا فرق آپ کو دیکھنے کے بلتا ہے جو کہ tone کے اندر ٹھیک ہے جو tone ہوتا ہے اس کا formal کا تو formal minutes کے tone کے اندر آپ کو basicly professionalism دیکھنے کے بلتا ہے اس کے کچھ objectives ہوتے ہیں and neutral tone ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر personal opinion سے avoid کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو subjective interpretations ہوتی ہیں ان سے avoid کیا جاتا ہے اس کے اندر properly آپ strictly مطلب کے recording کر رہے ہوتے ہیں اور جو چیز بھی meeting کے اندر decide کی جاری ہے یا discuss کی جاری ہے اس کو آپ ایک factual manner کے اندر strictly آپ اس کو record کر رہے ہوتے ہیں جبکہ informal meeting کے جو minutes ہوتے ہیں اس کے اندر زیادہ casual tone ہوتے ہیں ٹھیک ہے conversational tone ہوتا ہے جیسے آپ آپس میں دو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح وہاں پہ چیزوں کو لے کے چلا جاتا ہے اور اس کے اندر وہاں پہ ایک room available ہوتا ہے لائک آپ کہ وہاں پہ relax relax آپ وہاں پہ بات کریں وہاں پہ rigid language کا آپ یعنی کہ جو use جاتا ہے وہ کم سے کم ہوتے ہیں تو اس طرح جو informal nature وہاں پہ کیونکہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ informal تو informal کے کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ casual ہوگا وہاں پہ conversational چیزیں ہوں گی وہاں پہ clarity ہوگی objectivity ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد وہاں پہ relax مطلب کہ وہاں پہ ایک room available ہوتا ہے لائک کہ آپ کے لئے وہاں پہ آپ relax وہاں پہ لائک بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے overall تو ان دونوں کا کیا ڈیفرنس ہے کہ جو formal کا ٹون ہوتا ہے وہ زیادہ آپ professional ہوتا ہے وہ objective ہوتا ہے neutral ہوتا ہے جبکہ ان formal کے اندر conversational tone یا زیادہ آپ کو casual tone دیکھنے ملتا ہے جس کے اندر rigid language ہوتی ہے اس کے استعمال کم سے کم ہوتے ہیں اس کے بعد جی تھرڈ جو آپ کا main focus تھا وہ تھا level of detail تو level of detail کے اندر دیکھیں کہ اس کے اندر جو مطلب کہ اس کے منٹس ہوتے ہیں formal meeting کے اگر آپ level of detail کی بات کریں تو اس کے اندر زیادہ detail کے اندر آپ کو recording دیکھنے ملتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو بھی discussion ہوئی ہیں جو decision ہوئی ہیں جو motions ہوئی ہیں جو votes ہوئی ہیں جو actions لے گئے ہیں ٹھیک ہے جو actions آگے لی جائیں گے وہ تمام جو points ہوتے ہیں significant points ان کو properly record کیا جاتا ہے ٹھیک ہے detail کے اندر اور ان کو جو ایک proper reference ہوتا ہے تو ان کا reference مطلب کہ specific documents یا report کے ساتھ لازمی دیا جاتا ہے کہ اس meeting کے اندر جو چیز کی گئی ہے تو اس کا reference کیا ہے یا اس کا جو specific documents کے ساتھ اس کا link کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ details دیکھنوں کو ملتی ہیں اگر آپ بات کریں informal meeting کے minutes کی تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سے کم ہوتے ہیں ان کی جو details ہوتی وہاں پر کم ہوتی ہے ادھر just آپ کے main points ہوتے ہیں ان کو مطلب کہ وہاں پر cover کیا جاتا ہے جبکہ جو چھوٹے چھوٹے سب points ہوتے ہیں ان کو وہاں پر زیادہ cover نہیں کیا جاتا وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی summary ہوتی ہے جو کہ main points ہوتے ہیں ان کو informal meeting کے جو minutes ہوتے ہیں ان کو ان کے اندر record کیا جاتا ہے اس کے بعد approval process تو یہ میرے خیال میں آپ کا جو main question تو اس میں میرے خیال میں یہ نہیں تھا ٹھیک ہے focusing on the structure tone and level of details تو یہی تین ہی ہیں میرے خیال میں question کے اندر اب میرے پاس question file available نہیں ہے تو ان تین کو میں نے آپ کے سامنے discuss کر لی ہے باقی یہاں پہ approval process بھی ہے and the last one is documentation and distribution بھی ہے تو آپ نے question file کو دیکھ لینا ہے اگر آپ کے پاس یہ available وہاں پہ ہیں like question کے در آپ کا approval process بھی ہے تو اس کو آپ نے یہاں پہ ID لینا ہے میں نے آپ کے سامنے تین ایکسلین کر دی ہوں باقی ویڈیو آریڈی کافی لمبی ہو جا گی ہے process اور اس کے بعد documentation and distribution available ہے تو آپ نے اس کو کر لینا ہے اگر available نہیں ہے تو آپ نے یہاں تاک اپنا answer کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کے سامنے explaining کر دیا اگر آپ کو کہیں پہ کسی بات کسی سمجھ نہیں آئی ہے تو لازمی آپ نے مجھے بتانا ہے اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو آپ نے subscribe لازمی کرنا ہے bell icon button کو آپ نے لازمی پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کو جو بھی محصر ہے ویڈیوز اپلوڈ کرنے اس کا آپ کو notification مل سکے ٹھیک ہے سنوڈر سے ملتا نیکی ویڈیو میٹے دنال آفیس تینکیو سو مچ